ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیشن سے جڑے سبھی ایسپیرنٹ کو دشاک لسج کی طرف سے ہمارا نمشکار تو یہ جو ڈبل بینچ کا ایشو چل رہا ہے یعنی سرکار ہے جو لے کے گئی ہے لیٹر پیٹنٹ اپیل لے کے چلی گئی ہے کورٹ میں ڈیسیجن کے لیے اس پہ گیارہ بجے کے قریب ڈیسیجن پینڈنگ ہے گیارہ بجے کے آس پاس ڈیسیجن آئے گا تو ابھی تک آپ یہی مان کے چلیے کہ سی ای ٹی مکہ پرکشا جو کل اور پرس ہونی ہے وہ ہو رہی ہے کیونکہ سرکار اگر اتنی رات کو ڈبل بینچ میں جانے کی جیمت اٹھا رہی ہے اور سرکار اس کے لیے پریاس کر رہی ہے سرکار دیفنیٹلی ڈیڈیکیٹڈ ہے اس ایکجام کو کرانے کے لیے کیونکہ یہ ایکجام سرکار کی بہت عد تک کرکری کروا چکا ہے تو سرکار چاہے گی کہ اب جو بچے سینٹروں تک پہنچ چکے ہیں یا روانہ ہونے کی پلاننگ کر چکے ہیں ان سے ایک بار پیپر لے لیا جائے چاہے پریناو جو بھی جاری ہوگا وہ ماننیہ کورٹ کے سپر ویجن میں اس کو ہولڈ پر رکھ دیا جائے گا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے معاملوں میں نیاللے نے رات کو کاروائی کیا یہ ایک اچھی بات ہے حالانکہ جو پیپر کو رد کروانا چاہ رہے تھے ان لوگوں کے لیے یہ تھوڑا نیراسہ بھرا ڈیسیجن ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ سرکات جو اتنا ڈیڈیکیشن دکھا رہی ہے وہ ان بچوں کے لیے جو سیٹی مینس دے رہے ہیں ایک اچھا سائن ہے کیا رہے گا دیکھیں دس بج کے 38 منٹ ہوئے ہیں رات کے گیارہ بجے کے تریپ ہم جگ رہے ہیں میری پوری کوشش رہے گی کہ رات کو جو بھی کورٹ کا مننیہ پنجاب اور اریانہ آئی کورٹ کے دبل بینچ کا جو ڈیسیجن ہوگا وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سونے سے پہلے آپ کسی طرح نیراس نہ ہوئی ایک بات جڑے رہی ہے بیٹ کیجئے یہ جو انجائیٹی اور یہ سٹریس ہے یہ ایک جام کا ایک حصہ ہی ہوگیا آج کل کوئی بھی بھرتی بینا ماننیہ کورٹ کی شرن میں جائے بینا پوری ہو ہی نہیں رہی ہے تو ہم کیا کریں جب ہمیں ان جوب کی تیاری کرنی ہے تو اس کو ایک سائیکلوجیکل ہمیں اپنی پریپریشن ماننا پڑے گا اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا پھر بھی کوئی سپیشل آئے گا تو دیفنیٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا میں بھی جگہ رہا ہوں دشاہ مہم کے جو بیچ میٹ ہیں جو پنجاب اور ریان آئی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں ان لوگوں سے ہم لگاتار سمپرک میں جیسے ہی کچھ افیشیل پرابت ہوگا آپ کو شیئر کرنے کی پوری پوری کوشش رہے گی نیراش نہ ہوئی ہے ہنسلہ بنائے رکھی ہے یہ ایک جام کا ایک حصہ ہی بن چکا ہے کڑوی بات ہے لیکن یہ ایک جام کا ایک پارٹ ہو چکا ہے کہ پوری سیلیکشن پرکیریا کو کسی نہ کسی چرن میں ماننا نہیں ہے کورٹ کے رستے سے گجرنا ہی پڑتا ہے جیسا بھی ہوتا ہے ہماری بیسٹ ویشے جیسے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک جام ایک بار ہو جائے جیسا بھی ہو جائے کم سے کم اگلی ریگروٹمنٹ کا رستہ تو صاف ہو جو بھی آئے گا میں آپ کو ٹائم سے شیئر کر دوں گا ویڈیو میں انت تک جڑے رہے ہیں ویٹ کرتے رہے ہیں جیسے ہی کچھ آتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں